ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد نظام قادری ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان سے بعض غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان جانوروں پر ظلم کو تو منع کرتا ہے کہ جانوروں پر ظلم نہ کیا جائے مگر ان کو زبا کر کے کھاتے ہیں حلال کر کے تو کیا ان کی جان کو لینا ظلم نہیں ہے کیا ان پر یہ ظلم نہیں ہے کسی جاندار کی جان کو لینا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس پیرامیٹر کو مانا جائے یعنی اس قائد قانون کو مانا جائے کہ جاندار کو مارنا یا تکلیف دینا یہ ظلم ہے تو پھر اس میں بہت ساری چیزیں بھی آئیں گی جو یعنی تمام مذہب والے اس کی زد میں آئیں گے آئی بات کرتے ہیں ایک فوڈ چین کی یعنی جو لوگ اس سے واقف ہیں تھوڑی ایجوکیٹڈ ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ پراکرتی کے اندر جو ہے ایک فوڈ چین سسٹم چلتا ہے ایک نیم چلتا ہے کہ ایک چیز دوسرے کو کھاتی ہے دوسری تیسرے کو تیسری چوہتے کو اور اس طرح سے جو ہے یہ نظام جو ہے اس عالم کا یہ اسی طرح سے چلتا ہے مثلا یہ کہ پودھے سورج سے دھوپ لیتے ہیں اپنا جو ان کا بھوجن ہوتا ہے وہ لیتے پھر اس میں دوسرے ان پودھوں کو دوسرے جاندار کھاتے ہیں ان جانداروں کو دوسرے جاندار کھاتے ہیں تو اس طرح سے ایک نیم چلتا ہے اس کو جو ہے وہ زمین کا جو اس سے بیلنس قدرت کا وہ بنا رہتا ہے اگر کسی بھی ایک چیز کو ہم اپنی اکل کے مطابق روک دیں اس فوڈ چین سسٹم میں اگر ہم کوئی چھکڑ چاڑ کرنے کی کوشش کریں تو اس کے نتائج جو ہیں جو اس کے انجام جو ہیں وہ بہت زیادہ برے ثابت ہوں گے یعنی ایک چیز کی جو ہے وہ تعداد اتنی بڑے گی کہ پھر وہ اپنی جو وہ چیز کھاتی ہوگی اس کو اس قدر کھائے گی کہ دوسرے چیز کی کمی پڑ جائے گی اس کو ایک مثال سے ایسا سمجھے چائنہ میں 1958 سے 1962 تک ایک کیمپیننگ چلائی گئی تھی ایک محیم چلائی گئی تھی کلے سپیرو کیمپین کے نام سے کہ وہاں یہ بلپاس کیا گیا یا وہاں کے نیتا کے ذریعے سے یہ چیز پورے چائنہ کے اوپر لاغو کر دی گئی کہ جس جڑیا کو دیکھو آپ مار دو اور اس کے بدلے میں ان کے دلیل یہ تھی کہ یہ چلیا جو ہیں وہ ہمارے اناج کو چاولوں کو کھاتی ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے اگر چلیا مار دی جائیں گی تو اناج کی تعداد بڑھ جائے گی کیونکہ یہ جو ہزاروں لاکھوں چلیاں ہیں یہ بہت چاول کھا کے ختم کر دیتی ہیں وہ چاول ہماری قوم کے کام آئے گا وہ اناج ہماری قوم کے کام آئے گا اس کے نتیجے جو خطرناک ہوئے وہ پوری دنیا نے دیکھے آج اس پہ آپ آرام سے انٹرنیٹ پہ اس کی تفصیل جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے چائنہ نے چڑیاں جب خاتمہ کیا لاکھوں چڑیاں جو ہے وہ چار سالوں میں ماری گئیں ان کو نشانہ بنایا گیا ان کے گھوصلوں کو تباہ کر دیا گیا انڈوں کو پھوڑ دیا گیا اس کے نتیجے یہ ہوئے کہ چائنہ کی کروڑوں آوام جو ہے وہ کہت کا بھکمری کا شکار ہو کر مر گئی اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو آناج کے اندر ایکسٹر آناج جو چڑیاں کھا رہی ہیں یہ ان کی حفاظت ہوگی اصل میں قدرت کا جو نیم ہے جس کو میں فوڈ چین بول رہا ہوں یہ نیم ایسا ہے کہ وہ صرف چڑیاں ان کی چاول نہیں کھاتی تھی بلکہ جو ان کی فصلوں میں لگنے والے کیڑے تھے جو فصلوں کو خراب کرتے تھے یہ چڑیاں ان کو کھایا کرتی تھی اسی طریقے سے جو یہ کھیتی باڑی کے دوران جو ہے ایکسٹرہ جو گھاس وغیرہ نکل آتی ہے جس کو یہ ونسپتی ویجیان میں خرپتوار بولتے ہیں خرپتوار جو اگ آتی ہے پانی کے ساتھ تو یہ چڑیا وغیرہ ان کو بھی کھا کر کھیتی کی حفاظت کرتی تھی اب کیونکہ وہ چڑیاں تو بچی ہی نہیں حفاظت کرنے والی تو وہ کیڑے اور خرپتوار اس قدر پیدا ہوئی کہ انہوں نے جڑ میں سے سارے اناج کو کھانا شروع کر دیا جب ان کیڑوں کو کوئی کھانے والا ہی نہیں بچا تو ظاہر ہے کہ ان کیڑوں کی تعداد بے شمار ہونے لگی جب ان کی تعداد بے شمار ہوئی تو انہوں نے پورے کے پورے کھیت سمید جو ہے وہ چاولوں کی اور ساری فصلوں کو برباد کر دیا کیونکہ دوا وغیرہ تو اوپر سے چھڑک دی جاتی تھی لیکن وہ جڑوں میں گھس کر بھی اناج کو کھاتے تھے جس کا انجام یہ ہوا کہ چائنہ میں کہت آیا اور ایسا کہت کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ بھوک کا شکار ہو کر مر گئے اس کے بعد واپس ان کی زندگی پہ ایک محیم چلائی گئی کہ واپس چڑیوں کو لایا جائے اور ان کو آباد کیا جائے وہ پھر بعد میں ایک تفصیل ہے تو سمجھنے کے لئے بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی ایک جانور کی تعداد بڑھتی ہے اور اس کے ٹچ میں فوڈ چین میں کوئی دوسری چیز اس کو کھانے والی ہے تو پھر اس سے جو ہے نا وہ نیم جو ہے وہ ڈس بیلنس ہوتا ہے فوڈ چین کا قدرت کا جو نیم ہے وہ ڈس بیلنس ہوتا ہے تو اس لئے قدرت نے جس کو کھانے کی غزہ میں جو دیا ہے وہ حکمت کے ساتھ دیا ہے اس کو اپنی اقل کے ساتھ نہیں تولا جا سکتا کہ فلاں شخص وہ نہ کھائے ایسا کھائے وہ وہ ایسا کھائے جو چیزیں اسلام نے جن جانوروں کو حلال قرار دیا ہے اس کے کھانے میں فائدہ اور حکمتیں رکھی گئی ہیں تمام جانوروں کو کھانے کی اجازت نہیں دی یہ بھی اسلام کی اپنی حکمت ہے کیونکہ ہر چیز کھانے کی اجازت نہیں ہے تو جن کو کھانے کی اجازت ظاہر ہے کہ اگر ان کو نہ کھایا جائے یعنی آپ تصور کریں کہ ان کو نہ کھایا جائے جیسے مثلاً سمجھ لیں کہ اگر بکرے کو نہ کھایا جائے تو ان کی تعداد اس قدر بڑے گی کہ جب یہ پتے یا گھانس وغیرہ کھائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہندوستان سے ہریالی ختم ہو جائے گی اور اگر ہریالی ختم ہوگی تو پھر انسان کبھی جو ہے وہ زندہ رہ پانا بہت حد تک ناممکن ہو جائے گا یعنی زندگی کہ آپ سمجھ لیں کہ انتم کگار پہ آکے انسانیت جو ہے وہ پہنچ جائے گی جب ہریالی نہیں ہوگی تو پھر بارش نہیں ہوگی تو پرندے بھی نہیں ہوں گے تو پھر ایسی صورت میں کیا سچویشن ہو سکتی ہے آپ امیجن کریں تو اسی لیے قدرت کے حکمت میں یا قدرت کے جو یہ نیچر کا سسٹم ہے اس کے اندر اگر آدمی اپنی اکل لگا کے سوچے گا تو آدمی کی اکل بہت چھوٹی ہوتی ہے وہ جتنا سوچ سکتا ہے دائیں بائیں دیکھ کر بس اتنا انداز لگائے رکھتا ہے جبکہ قدرت کو پورے آلم کو پالنا ہے اور اس میں نہ کہ ہماری دیش بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کو پالنا ہے تو جو چیزیں بنائی جاتی ہیں قدرت نیم کے تحت وہ سب کو مدنظر رکھتے کو بنائی جاتی ہیں نہ کہ صرف ہم اپنا ایک دیش یا راجے دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح سے نہیں یعنی اکل اس طریقے سے تو گوارہ نہیں کر سکتی دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ رول مان لیا جائے کہ جاندار کو مارنا ظلم ہے تو پھر اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس ہاتھی کے بچے کو مار کر اس کا سر ایک انسان کے اوپر رکھا گیا تھا تو کیا اس ہاتھی کے بچے کو مارنا ظلم نہیں تھا اس کے سوا پھر اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو سانس لیتے ہیں اس کے اندر بھی بہت سے جراسیم جو آکسیزن میں پائے جاتے ہیں وہ ہمارے ذریعے سانس کے ذریعے اندر جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی مرتے ہیں تو پھر انسان دھرتی پر سانس لینا بھی چھوڑ دے کیونکہ پیمانہ تو ایک ہی ہوگا کہ اگر جاندار کو مارا گیا تو ظلم ہے تو کیا صرف بکرے کو مارنا زبا کرنا ہی ظلم ہے اور جراسیم اور بیکٹیریہ کو مارنا ظلم نہیں ہوگا کیونکہ پیمانہ ہونا چاہیے ایک کہ اگر جاندار کو مارنا ظلم ہے تو جاندار ہر جان کو پھر جینے کا حق ہونا چاہیے تو کیوں ساس لے کر بیکٹیریہ کو مارا جاتا ہے جراسیم جو آکسیزن میں ہوتے ہیں جسم میں اندر جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو بھی جینے کہا کہ ان کو بھی جینے دینا چاہیے کوئی ایسا سلینڈر ایجاد کرنا چاہیے آکسیزن کا اور سب کو وہی ایجاد کرنا چاہیے ایک مانو نرمیت گیس آپ جس کو بول دیں کہ وہ ایک ایجاد کرنی چاہیے تمام آدمیوں کو وہ مہیا کرائی جائے سب اسی سے سانس لیں کیونکہ جو ہوا میں جتنے جراسی میں ان کو بھی جینے کہا کہ ان کو بھی جینے دینا چاہیے پھر اگر جاندار ہی کہ مارنے کی بات کری جائے تو کیا وہ ہی جاندار ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں جیسا ہی جیسا مسلمان کھاتا ہے آج سائنس نے اس بات کو بھی ثابت کر دیا کہ پیڑ پودھوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے اس کو آپ ونے جیو کہتے ہیں تو ان میں بھی جان ہوتی ہے تو جتنے جانور آپ پالتے ہیں یعنی پشو پالن جس کو کہتے ہیں پشو پالن میں جتنے جانور پالے جاتے ہیں وہ جانور پیڑ پودھوں کو کھاتے ہیں تو کیا وہ دوسرے جاندار کو نہیں کھا رہے تو ان پہ بھی لگام ہونی چاہیے کہ وہ پتے نہ کھائیں پتے کھانے سے ظاہر ہے کہ پیڑ کو تو نقصان ہوگا تکلیف بھی ہوتی ہوگی کیونکہ وہ جاندار ہے تو پھر پیڑوں کی کٹائی پہ بھی روک ہونی چاہیے اگر پیڑ جاندار ہے اور پیڑ واقعی جاندار ہے یہ تو سائنس مان چکی ہے کہ پیڑ جاندار ہے تو ان کی لکڑیوں کو کٹنا پھر لکڑیوں کو کٹ کے ایک درم وشیش کے لوگ اپنی آستھا کے مطابق اپنا انتیم سنسکار کرتے ہیں تو پھر یہ ساری چیز کہاں جائیں گے یعنی اس میں بھی تو پھر جاندار آگئے اچھا پھر جب وہ اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ اگر دیکھیں گے یہ بات پھر بہت آگے نکل جائے گی اکل اس میں دخل نہیں ہو سکتی تو اس لئے جہاں معاملہ آستھا کا ہوتا ہے وہاں اگر اکل چلائیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے پیش آ سکتی ہیں جس کا جواب دینا اکل سے ممکن نہیں ہوگا جس کی میں نے چند مثالیں اپنے اس باتوں میں دے دی اکل والوں کے لئے وہ اشارہ کافی ہے کہ ہاں اگر فوڈ چین کو ڈسٹرپ کیا جائے گا یا یہ اپنی اکل سے یہ بات سوچی جائے گی کہ ان جانوروں کو یا ان کو نہیں کھایا جائے تو پھر جو ہے نا پرکرتک کا جو نیم ہے وہ ڈس بیلینس یقیناً ہوگا اس لئے جو بھی چیزیں اسلام میں حلال کی گئی ہیں وہ حکمت کے تحت جائز اور حلال کی گئی ہیں جن کو حرام کیا گیا وہ حکمت کے تحت جائز اور حرام کیا گیا جن کو لگتا ہے کہ جاندار پر ظلم ہے تو پھر آکسیزن لینا پیڑ پودوں کو کھانا دھاسوں کو کھانا اور پھر دوسری چیزیں بھی ہیں کہ جن سے پریز کرنا پڑ جائے گا پھر تو اس میں جندگی جینہ بہت زیادہ دشوار ہو جائے گی امید ہے کہ اکل والے کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی پرانوار پرانوار بنایا